میں گزارش کروں گا جناب مولانا سید وقار الحسنین نقوی صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حرمت محرم کانفرنس سے خطاب فرمائیں جناب مولانا سید وقار الحسنین نقوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کانفرنس میں میرا آ جانا ہی عبادت میں شمار ہوتا تھا گفتگو ضروری نہیں تھی علامہ جواد نقوی صاحب اس بات پہ لوگوں کو لے آئے ہیں کہ جو بات یہاں آکار اتحاد کے پلیٹ فارم پہ یا چیہ سٹیجوں پہ کہتے تھے وہی بات اپنے مکتب میں کہو وہی بات اپنی مسجد میں کہو میں وہ سن رہا تھا مختی عاشق حسین صاحب کی بھی علامہ غلام رسول عویسی صاحب کی بھی محمد غلام رسول عویسی صاحب کی بھی وہ زمانہ تھا جس میں بین المذہب کے یا اتحاد بین المرسل کے مہین کی گفتگو ہوتی تھی لوگ کہتے تھے یہ کوئی نیا مذہب آ گیا نئے لوگ آ گئے ہیں آج ہم گردواروں میں جا رہے ہیں مندروں میں جا رہے ہیں پندوں کے باس جا رہے ہیں مساجد میں جا رہے ہیں لیکن ایک درستے سے اختلاف کر رہے تھے جو امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا شرازہ بکھر چکا تھا وہ اگر جمع کر دیا ہے تو قبلہ نہیں میں کہہ رہا تھا ان سے کہ میری نحیف آباز تھی بے شک وہ بار بار ان کا بڑا پن ہے وہ فرما رہے تھے آپ کی بڑی خدمات ہیں میں نے کہا نئے جناب آپ نے اجتماعی طور پر اتنا بڑا اطارہ بنا کر آپ کے آواز میں قوت ہے طاقت ہے لوگ آ جاتے ہیں آپ کی آواز غلام برسول عبیسی صاحب بکر تک جنگ میں فیصل آباد میں سفر کیا ہم نے فیاض رانجا صاحب ڈاکٹر صاحب یہاں خطاب فرما گئے ہیں وہ ایم ایسے میں استعل کے میں مولانا عبدالقادر ازاد مرحومہ مغفور کے پاس ان کے پاس گیا فیصل آباد میں گئے اور جنگ والوں نے کہا ڈی سی نے کہا میرے تو گانمین دشمن دشمن کے ہیں وہ ہر ظلے میں بندہ مار رہے ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے میں رسک نہیں لے سکتا کہ آپ یہاں آمن کی بات کریں کمیشور نے ہمیں روکا میں نے کہا ہم اپنے طور پر جنگ جانا چاہتے ہیں احتمام کیا پپنا علی مسجد میں مولانا علی اسخر عباسی صاحب کا جوید اکبر صاحب کی مرحوم ہو گئے ہیں ان کا اور میرا کار بیچا ان کے انہوں نے کہا آج گفتگو کے بغیر فورس اٹھا کر مہرم کرنے لیکن چڑی نہیں پھڑکے گی جنگ میں جنگ میں جہاں پہ قتل غرط اور مرکز تھا وہ ان اتحاد کے دائیوں کی گفتگو تھی میں سمجھتا رہا ہوں کہ جترے میں خطیب آئے انہوں نے کہا جب اسلام کا یہی فرش زمین کا بچھا گیا محرم آل حرام جترے میں یہ شرکیں مارشتار دابتے ہیں وہ حرمت والا مہینہ لیکن اس کو کسی نے مانی دیئے ہیں آپ کی مجودگی میں علماء اکرام کے مجودگی میں میں کپلا کی بھی پیر صاحب کی گفتگو بی بی فاطمہ زارہ سلام اللہ علیہہ کے مطالق سن رہا تھا بہت کی بھی بے ہماری نظر میں وہی محترم ہے جس کی نظر میں رسول محترم یا ان کے بیٹی محترم ہو میں بی بی پاک دامنا مزار پہ گیا کمیشنر کہا یہ کنٹیپٹ لگ جائے گی آپ گفتگو کر رہے ہیں میں نے کہا سپریم کورٹ کے چج کو بھی یہ کہتا ہوں پہلے ان کا اعترام کرو آل محمد کا اعترام کرو اس کے بعد تمہارا اعترام واجب ہے ہزار بار مجھے گرفتار کرو ہزار بار مجھے کنٹیپٹ گاؤ معافی نہیں مکتب میں نہیں معافی یہاں تو لوگ بات کر لیتے سپریم کورٹ کے خلاف ہائی کورٹ کے خلاف پھر معافی مانگتے ہیں میں نے کہا ہمارے خلاف معافی نہیں مولا علی علیہ السلام کا ایک آخری کول ہے کہ موت کے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ تو موت راستہ دے دیتی موت باگ جاتی ہم تو موت کے شاید نکوی صاحب قائد ملت تھو اس زمانے میں یہ بھی جانتے غلام راہ نکوی صاحب اس سے با محمد پہ اٹھارہ سال من کا مقدمہ میں نے لڑا ہے ان سے کہا تھا جب تک گاڑیاں ہیں فرائز ہیں وسائل ہیں آپ کے بعد نہیں آنگو نیاز بھی جب مسئیبت میں آپ آنگے میں سب سے آگے ہوں میں پیر صاحب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہ شیر نہیں دورا سکتا لیکن زہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے تھا آپ نے بھی گفتگو کرتگو پہ فرمایا تھا جو زہرہ کو بھونکے گا وہ وہی ہو سکتا ہے جو بھونکنے والا ہوتا ہے وَمَا لَيْنَا اِلَى الْبَغْقِ